دوستو انٹرنیشنل نیوز میں سے جتنے بھی اس وقت جنگی تھریٹ آ رہے ہیں اس نے مارکٹ کو بری طرح کریش کر دیا ہے اور جتنا بھی سلسلہ تھا ڈونیشن کا وہ اپنے احتدام تک پہنچ چکا ہے اب دیکھنا یہ ہے دوستو کہ نیکسٹ ویک جب پھر سے ڈونیشن کا سلسلہ شروع ہوگا تو کیا بٹکوائن ایک مرتبہ پھر سے 45000 تک جا سکتا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے ویڈیو میں کینڈل چارٹ کے اوپر جا کر کے بی ٹی سی کے اور آپ کو اگاہی دیں گے کہ نیکسٹ جو دو سے تین دن ہوں گے ان میں بٹکوائن کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے لہٰذا ابھی ہمارا جو ٹارگٹ ہوگا وہ ٹویلو آر کا ہوگا اور ساتھ ہم آپ کو دیں گے کرپٹو مارکٹ کے کمپلیٹ انیلیسز جس سے آپ اپنے نیکسٹ ٹویلو آر کے لیے اپنے پورٹ فولیو کو دیکھتے ہوئے اچھی ٹریڈ دے سکیں اور ان کر سکیں ایک سمارٹ پیسیو انکم لیکن انتہائی کونشیسلی کیونکہ مارکٹ کی صورتحال کبھی بھی کسی بھی اور جا سکتی ہے لیکن آپ نے فالو کرنا ہے ویڈیو کے ایک ایک سٹیپ کو اگر آپ کرپٹو میں واقعی سنجیدہ ہیں ساتھ ویڈیو کے آخر میں آپ کو ہم دیں گے کوائنز کے کچھ ریویوز جو بہت ہی اہم ہوتے ہیں ان دوستوں کے لیے جنہوں نے غلطی سے کچھ کوائنز کا چام دیکھتے ہوئے انہوں نے انٹری لے لی ہوتی ہے اور وہ جان نہیں پاتے کہ دوستوں اس میں سے اب ہم نے ایکزٹ کیسے ہونا ہے اور کیا ہوگی ان کی حکمتیں ہم لی تو دوستوں یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے کر دیجئے گا لائک اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کا ہر نوٹفکیشن بروقت ملتا رہے اور کوئی بھی ویڈیو مسنا ہو جو نولج سے بھری ہوتی ہے تو آپ نے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دینا ہے اور ہمارے سپورٹنگ چینل علمک کا ٹیک بائی اسمان حسین کو سبسکرائب بھی کر لینا ہے جس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو بڑھتے ہیں جلدی سے مارکٹ کی طرف اور ڈیئر بیور نوو وی آر اندہ مارکٹ بات کر لیتے ہیں گلوبل کرپٹو مارکٹ کے اپ کی جس میں بیس بلین ڈالر کی کمی ہو چکی ہے اور ڈکریز آور دا لازٹ اے ون پوائنٹ فورٹی پرسنٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور بی ٹی سی ڈومین ایس بھی مسلسل ڈاؤن فال کا شکار ہے دوستو یہاں پر بات کر لیتے ہیں ہم اپنے ٹویلو اور پہلے کی ویڈیو کی تو اس میں میں آپ کو بتا چکا تھا کہ مارکٹ جو ہے وہ سلائٹلی کریش کر رہی ہے اس طرح کریش نہیں کر رہی جس طرح آج تک آپ دیکھتے رہے لہٰذا اب تک بیٹکوائن کے پرائس میں 900 ڈالر کی کمی ہو چکی ہے اور اس وقت مارکٹ 39,000 پر آ کر فلیکچویٹ کر رہی ہے نیکس ٹویلو آر میں بیٹکوائن آپ کو کہاں دیکھنے کو مل سکتا ہے کیا تھا ہمارا رات کا ٹارگٹ اور اب کیا ہوگا ہمارا نیکس ٹارگٹ یہ ہوگا ہماری ویڈیو کا آج مین ٹاپک اور آپ کو بتائیں گے کہ اب آپ نے ٹریڈ کیسے لینی ہے اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں ایتھیریم کی نائٹ پرائز کا تو دوستو ایتھیریم اس وقت اس کے اکورڈنگ بہت زیادہ لو لگا کر پھر ریکور کر کے مارکٹ کے اکورڈنگ اس وقت 30 ڈالر پلس میں دکھائی دے رہا ہے یہ ایک حیران کن بات ہے بیٹکوائن کی پرائز نے اپنی ویلیو 800 ڈالر آف کر دی ہے لیکن ایتھیریم ہماری میڈ نائٹ کی ویڈیو کے اکورڈنگ اس وقت 30-35 ڈالر اضافے کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے یہاں پر بات کر لیتے ہیں دوستو بی این بی کی بی این بی نے بھی ریکور کر دیا ہے جو 370-375 تک جا چکا تھا دوبارہ سے ایک کریٹلی اسی جگہ پر آ چکا ہے جہاں پر ہم نے رات کو آپ سے ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا تو دوستو آپ دیکھ ٹیرالونہ کے پرائز کی ڈسکیشن بھی کہ یہاں پر ہمیں اس کی پرائز میں 2.57 سنٹ کی 12 گھنٹے پہلے سے لے کے اب تک اس میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے کارڈینو اور ای ڈی اے کارڈینو کی بات کریں اور دوستو ایکس آر پی کی بات کریں تو یہ ایکزیکٹلی بیڈلی ورکنگ اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ چند دنوں تو شاید 60-60 سنٹ پر کیوں نہ چلے جائیں کیونکہ ان کی جو انٹرنیشنل یوز ہیں ان کی رگیں ہی اس طرح بند ہو چکی ہیں کہ ان کا کوئی تعلق اس وقت موجودہ حالات سے نہیں ہے یہاں پر بات کرتے ہیں سولانہ میں تو دوستو سولانہ میں جسٹ ایک ہیران کن بات ہے کہ مارکٹ بیڈلی کریش ہو رہی ہے اور اس میں صرف 21 سنٹ کی کمی ہوئی ہے دس is the strong project دوستو اسے کہتے ہیں جو مارکٹ کے ڈاؤن ہونے پہ اتنا زیادہ ڈاؤن نہیں ہوتا جس طرح آپ نون ویلیویبل یا سمجھ لیں کہ فیک کوئنز میں جب آپ انویسٹ کر لیتے ہیں تو وہ کریش ہونے کے بعد ریکوور نہیں کرتے ایو ایکس میں دو ڈالر کی کمی ہو چکی ہے دوستو اسی کے ساتھ پلولکا ڈوٹ ایک ڈالر کے ساتھ شیبا اینو سٹیبل بڑی بات ہے کہ شیبا اینو ریکوور کر رہا ہے اگر ہم اس کا مڈ نائٹ ویڈیو سے کمپیریزن کریں تو یہ 4023 میں انٹر ہو چکا تھا لیکن یہ کریش کے ساتھ 4024 میں انٹر ہو رہا ہے دوبارہ سے دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک وار تھریٹن کی بات بتا دوں کہ اس وقت انٹرنیشنل وار کا تھریٹ اتنا بڑ چکا ہے جس کا میں نے آپ سے راکو بھی ذکر کرنا چاہا لیکن کیونکہ ویڈیو نائٹ کی تھی تو میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو میں کرپٹو سے ہٹ کر کے کوئی خبر دوں اس لیے میں نے اس بات کا رخ موڑ دیا تو دوستو انٹرنیشنل وار تھریٹ کے اوپر بات ہم جو ہے اس نیوز کے پیج پر جا کے کر لیں گے آپ بڑھتے ہیں جلدی سے کوئنز کے پرائزز کی طرف اور آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ کس نے کتی مومیٹ کی یہاں پر بات کر لیتے ہیں آٹم کے پرائز میں جو دوستو بامشکل ریکاور کر رہا تھا 2.50 سینٹ کی اس میں کمی ہو چکی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ سے کل دوپہر کی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ مارکٹ کریش ہو رہی ہے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پورٹفولیو میں آپ کے کوئنز آپ کو کوئی بھی ایسے کوئنز جو پروفٹ دے رہے ہیں not in loss یہ یاد رکھئے گا کہ میں نے کبھی بھی اپنے ویورز کو یہ نہیں کہا کہ مارکٹ کریش ہو رہی ہے آپ لوز میں تو بھی بیج دیں never یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تو لہٰذا میں نے یہ ضرور آپ سے کہا کہ اگر آپ کے پورٹفولیو میں کچھ ایسے کوئنز مجود ہیں جو آپ کو ایک یا دو ڈالر بھی پروفٹ دے رہے ہیں تو انہیں سیل کر کے نکل آئیں کیونکہ آپ کو پروفٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو لہٰذا کوسما اس وقت loss میں آ چکا ہے لائٹ کوئن میں دو ڈالر کی کمی ہو چکی ہے نیئر پروٹوکول جس کی ہم نے بلکل نیو اینٹری ایڈ کی ہے تو دوستو نیئر بھی جو ہے وہ اس وقت جسٹ چار سنٹ کی کمی کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ یہ سٹرونگ پروچیکٹ ہے اس کو لے کر کہ ہم سب سے پہلے آپ سے ایک سیپرٹ ویڈیو شیئر کریں گے پھر بتائیں گے آپ کو کہ اس کو ہم نے ویڈیو میں جب ڈسکس کرنا ہے تو آپ نے سے کیسے انٹری لینی ہے بات کر لیتے ہیں چین لنک کی دوستو تو چین لنک کی پرائس میں بھی ابھی ہمیں زیادہ نہیں لیکن 30 سنٹ کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے جلدی سے بڑھتے ہیں بی سی ایچ پہ دوستو بی سی ایچ جو اس وقت مارکٹ میں کریش کے ساتھ کچھ زیادہ ہی بیڈلی رسپونس کر رہا ہے تو 2.90 پہ آ چکا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی آپ نے اس میں انٹری نہیں لینی جب انٹری لینی ہوگی میں آپ کو اس کے بارے میں الیدہ ویڈیو بنا کر کے دوں گا یا پھر مڈ نائٹ ویڈیو میں میں آپ سے ڈسکس کروں گا اور جس کسی نے بھی اس میں 2.98 میں انٹری لے رکھی ہے آپ نے اسے ہولڈ رکھنا ہے کیونکہ کرپٹو کا ایک رول ہے وہ ہے پہلا رول ہے ہولڈ رکھنا اگر آپ ہولڈ نہیں رکھ سکتے دوستو تو پھر کرپٹو میں کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب بات کرتے ہیں دوستو دیسنٹر لینڈ مانا کی اور سینڈ بوکس کی جو میں نے آپ کو لیمٹ کال سیپرڈ ویڈیو میں بتائی تھی اس کے اکارڈنگ ابھی تک یہ اپنی لیمٹ پہ نہیں آئے لیکن یہ اپنی لیمٹ پہ آتے ہیں تو آپ نے انہیں مس نہیں کرنا کیونکہ نیکسٹ جو ان کا ٹارگٹ ہوگا وہ آپ لازم اچیو کریں گے ای ٹی سی کی بات کرتے ہیں اور آئی سی پی کی دونوں میں ایک ایک ڈالر کی مزید کمی ہوئی ہے فائل کوئن کی بات کرتے ہیں دوستو تو فائل نے صرف اور صرف چالیس سینٹ گیا لو لگایا ہے اس کریش کے ساتھ اب یہاں پر ہم بات کریں گے آگے جا کر کے کہ یہاں پر اگر کریش مزید بڑھتا ہے تو ان کی پرائز میں کتنی کمی ہو سکتی ہے اور آپ کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے دوستو اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ سب ہی اپنے پورٹفولیو کو پلس میں دیکھنا چاہتے ہیں جب ان کا پورٹفولیو مائنس میں جاتا ہے تو ان کو مارکٹ اچھی نہیں لگتی لیکن آپ کو ایک بوسٹ پھر دیکھنے کو ملے گا کیسے وہ آگے بات کرتے ہیں ایکسی انفینٹی جو اس وقت رات کو اس سے زیادہ لو کر چکا تھا اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ون ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے مارکٹ کے اکورڈنگ کلے نے بھی تھوڑا سا ہائی لگایا ہے اور منیرو جو ون سیونٹی سیون سے ڈاؤن کر کے ون سکچی ٹو پہ آ چکا تھا اس میں تین ڈالر کی اور کمی ہو چکی ہے لاسٹ میں بات کر لیتے ہیں ٹارگٹ کیا ہوگا وہ بھی ہم مڈ نائٹ ویڈیو میں اس سے ڈسکس کریں گے لیکن ابھی آپ نے اس میں انٹری نہیں لینی اور آپ کو یاد ہوگا کہ مڈ نائٹ ویڈیو میں میں نے آپ سے ایک ڈسکسن کی تھی کہ ایسے دوست جو بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں وہ اس کریش ہوتی مارکٹ میں ابھی مارکٹ سے دور رہیں بہتر پولیسی یہ ہوگی کہ ہم نے اپنا جو سرمایہ ہے وہ سیو رکھ رہا ہے لاسٹ میں بات کرتے ہیں دوستو فلو کی تو فلو میں تیرہ سنٹ کی کمی ہو چکی ہے اس کا جو انٹری ٹائم ہے وہ فائیو ڈالر ہے اور آپ نے فائیو ڈالر میں جب انٹری لینی ہوگی میں خود اس کے بارے میں آپ کو ڈیلی کرپٹو مارکٹ انیلیسز میں جو ٹیلو آر کی ہماری جو ٹارگٹ ہوگا اور ڈسکشن ہوگی اس میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو اب بڑھتے ہیں جلی سے بی ٹی سی اور ایتری ایم کے کینڈل چارٹ کی طرف تاکہ ہم ڈسکس کر سکیں کہ نیکس ٹویلو اور ہمارے کیسے گزرنے والے ہیں مارکٹ کو لے کر اور ہم نے ٹریڈ کیسے لینی ہے دوستو اب بات کر لیتے ہیں بی ٹی سی کے کینڈل چارٹ کی اور ہمارا جو میڈ نائٹ کا لو تھا وہ تھا 39,828 اور اب مارکٹ کا جو لو ہے وہ ہے 38,777 یعنی کہ 1,000 ڈالر کا مارکٹ نے لو لگا دیا اور میں آپ کو already الحمدللہ اس ویڈیو میں بتا چکا تھا کہ مارکٹ 1,000 ڈالر کا اور 800 کے درمیان کا لو لگا سکتی ہے تو سو آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا مارکٹ نے اس سے ریکور کیا تو دوستو مارکٹ نے 40,500 تک ریکور کیا لیکن وہ اس کے اوپر پوری نہیں اتر سکی پھر بھی ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ تھا 38,300 کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میری تمام آڈینس وہ انشاءاللہ وہ comfort zone میں رہے تو دوستو اگر آپ نے 38,300 کیونکہ مارکٹ گئی نہیں اور آپ نے ٹریڈ نہیں لی تو لہٰذا ہمارا آج کا جو ٹارگٹ تھا وہ مس ہو گیا جس میں کوئی بری بات نہیں اس لیے کہ مین چیز ایسے خالات میں ہوتی ہے کہ آپ کا جو سرکل ہے پیسے چلانے کا USGT کا وہ سیو رہے کیونکہ آج کے دور میں اس کا نقصان کوئی نہیں برداشت کر سکتا برداشت کر سکتا موسیقی